ایک اور خبر اس وقت گریٹر نویڈا سے جہاں گیلیکسی پلازا میں بہت بڑی آگ لگی ہے لوگوں نے خود کر اپنی جان بچائی ہے گریٹر نویڈا کے گیلیکسی پلازا میں بھیشن آگ لگنے کی خبر اس وقت اکھڑا میں آ رہی ہے گیلیکسی پلازا میں آگ لگی ہے لوگوں نے خود کر اپنی جان بچائی ہے تصویروں کا یہاں پر انتظار ہے لیکن اس وقت یہ خبر آئی ہے بڑی کہ گریٹر نویڈا کے گیلیکسی پلازا میں آگ لگی ہے لوگوں نے خود کر اپنی جان بچائی ہے گریٹر نویڈا میں استطیق اس گیلیکسی پلازا میں کافی بھیڑ تھی گریٹر نویڈا ویسٹ میں گیلیکسی پلازا میں بھیشن آگ لگی ہے جس کے بعد لوگوں نے خود کر اپنی جان بچائی ہے کیا وہاں پر کچھ لوگ فسے ہوئے ہیں دیکھنے والی بات ہے کتنوں کو کیا چوٹ لگی ہے اپ ڈیٹ کی کوشش کریں گے لیکن اس وقت یہ گریٹر نویڈا سے خبر ہے گریٹر نویڈا ویسٹ سے یہ خبر ہے کہ وہاں پر صرف گیلیکسی پلازا میں بھیشن آگ لگی ہے پلازا سے لوگوں نے خود کر اپنی جان بچائی ہے اور یہ اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ وہاں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے آگ لگنے کا کارن شورٹ سرکٹ کو بتایا جا رہا ہے یہ تصویریں اسی پلازا سے آ رہی ہیں گریٹر نویڈا ویسٹ میں یہ حادثہ ہوا ہے گور سٹی کے ایونیو ایک کی تیسری منزل میں یہ آگ لگی ہے گور سٹی کے ایونیو ایک کے تیسری منزل میں آگ لگی ہے گور سٹی ون ایونیو ون کی تیسری منزل میں آگ لگی ہے بسرک تھانا کشیتر کا یہ ماملہ ہے اور یہ اب تصویریں سامنے آ رہی ہیں آنند تیواری جڑ رہے ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ آنند شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے بتایا جارہا ہے لوگوں نے خود کر اپنی جان دی ہے اب اپنی جان بچائی ہے آبی جاتا ہوں جی جی دیکھی ملکل آنند گریٹا نوڈا کا یہ گلیکسی پلازا ہے جس میں آپ سے تھوڑے دیر پہلے ایک آگ لگی تھی اور سور سٹکٹ اس کی وجہ بٹایا جاری تھی اور آجا سے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ کس طرح سے دو لوگ جو ہے وہ کوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیچے آفرات افری کا پورا ماحول بنا ہوا ہے گریٹا نوڈا ویسٹ کا یہ پورا علاقہ آتا ہے گور سٹی ون کے ایبیدیو ون کی تیسری منجیل پر یہ آگ لگی تھی بسرک تھانے کی پولیس موقع پہ ہے جو نوڈا پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ آگ لگ بھاگ بجالی گئی ہے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا یا جو ایگزٹ تھا وہاں پر آگ اپنی کافی زیادہ تھی اس لیے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شیشہ ہے میرہ ہے اس کے وہاں سے کودھنا پڑ رہا ہے اور نیچے آفرات افری کا ماحول ہے کسی کسی طریقے سے سہارا لے کے جو لوگ یہ نیچے کودھے کے لیے مجبور ہیں حالکہ یہ ایک تصویر سامنے آئی ہے لیکن ابھی نوڈا پولیس کہہ رہی ہے کہ اسے ویریفائی کر رہا ہے اور کسی لوگ جو ہیں اس طرح سے اپنی جان بچا کے فلازہ کے نیچے کودھے ہیں پر یہ لوگ جو کودھے ہیں کم سے کم دو منزل دو منزل تو کودھے ہیں نیچے کیا ان کو چوٹے آئی ہیں ان کی کیا پرستیتی ہے جان تو بچ گئی لیکن کس حالات میں ہیں یہ یہ جائے سوال ہے اور نوڈا پولیس اسی کا جواب تلاشتی کیونکہ نوڈا پولیس ابھی کچ دیت پہلے ہی وہاں پر پہنچی ہے فائر بیباگ کے ادھکاری وہاں پر موجود تھے حالانکہ کوئی جانمال کا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن جس طرح سے کافی بڑا پلازہ ہے اور اس میں اگر اس طرح سے آگ لگتی ہے تو وہاں پر جو exit entry point ہے ان کے اوپر سوال کھڑے ہوتے ہیں جو فائر کے نوم سے کیا انہیں وہاں پر فالو کیا جا رہا تھا نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ اس طرح کی کنڈیشن میں آدمی تبھی آنم نیچے اترتا ہے جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے یا وہاں کے جو exit gate ہے یا جو lift ہے وہ پوری طرح سے بند ہو گئی ہوگی جسی لیے لوگوں کو جان مچانے کے لیے اس طرح سے یہاں سے شیشہ کا سہارہ لے کے جو ہے وہ جان جوکھی میں ڈالکی نیچے کودھنا پڑ رہا ہے تو یہ جان کب اسے اور اس پر پولیس جو ہے وہ آگے فردر جو کانونی کاروائی ہے وہ بھی اس پورے معاملے میں کرے گی ابھی پولیس کی پرازمکتہ یہ ہے کہ اندر کیا کوئی لوگ فسے تو نہیں ہے اور دمکل بیبھا کے سان وہی سرچ آپریشن لگتا جاری ہے لیکن جو نوڑا پولیس نے جان کر دیا کہ آگ لگوار بھوچ چکی ہے اور جو کولنگ آپریشن ہے وہ لگتا جاری ہے جی موسیقی دیش بھر کے کئی راجوں میں بھاری بارش اور بارڈ سے بگڑے حالات سے جڑی آسمان سے برس رہی آفت سے سب سے زیادہ تباہی ایک بار پھر ہمانچل پردیش میں ہوئی وہاں کے کئی زلوں میں حالات پوری طرح پٹری سے اتر گئے سڑکیں ٹوٹ گئیں کئی جگہ اپنتی ندی میں پول بہ گئے ہمانچل کے علاوہ دلی میں یمونہ ندی کے جلستر نے بیتے پینتالیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا تو وہیں اترہ کھن میں لگاتار ہو رہی موسیلہ دھار بارش کی وجہ سے کدارنات یاترہ روک دی گئی وہیں پنجاب، حریانہ، اتر پردیش اور مند پردیش میں بھی بھاری بارش نے ہاہکار مچا دیا